اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہارٹ ساؤنز ہارٹ ساؤنز فرسٹریٹ کی بک میں صرف اس کی سپلیٹنگ دی گئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو اپنی پیڈی ایف سے ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے آج کا لیکچر پہلے مائنڈ بنا کے بیٹھیں تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے پہلے مائنڈ دنا کے بیٹھیں اور فوکس کر کے بیٹھیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز وہ ہے آپ کی ہارٹ ساؤنز کہ آپ نے ہارٹ ساؤن کتنی پڑی ہوئی ہے چار s1 s2 s3 s4 گلیو می کے اگر آپ ایک اچھے کارڈیالوجسٹ بننا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ کو سی بیس آ جائے تو سی بیس ناٹ ٹو مچ ایزی یہ آگ کا دریہ ہے اس کی چار سوٹ زید ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی سوٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر مرمٹ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ یہ نمکہ آپ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ تو آج انشاء اللہ ہم سب کچھ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے چیز کے لوکیشن آف سب سے پہلے چیز کے ڈیوکیشن آف آسکولٹیشن کہ ہم اس کو آسکولٹیٹ کہاں سے کر سکتے ہیں سونس کو سن کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہی پانچ سونس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈیولٹک والب کی سونس جو بھی پلمانری والب یا ان کو ہم کہاں کا سنتے ہیں ان کی سونس کہاں سے آتی ہیں سونس کا بات یہ جب والب کلیر ہوتی ہے میں نے کہا تھا ہیل دی والب آن اوپننگ کناٹ پروڈیوز این کائنڈ آف سونس لیکن جو ہیل دی والب ہوتا ہے جب کلوز ہوتا ہے وہ سونڈ پروڈیوز کرتا ہے تو ان کی لوکیشن ہم کیسے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ فارمولا دیکھنے اس کو یاد کر لیں فارمولا کیا ہے all people enjoy taking money کہ بھار کوئی منی حاصل کرتا ہو جانا وہ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو all a سے ہو گیا آپ کا یولٹک والب پی سے ہو گیا آپ کا پلمانری والب e سے ہو گیا آپ کا abs point آپ کا t سے ہو گیا tricuspid والب اور m سے ہو گیا میٹر والب تو ان کو ہم کہاں کہاں پہ سن سکتے ہیں بارڈی میں جب ہم چیترسکوپ سے ان کو سنتے ہیں تو ہم اس کو کہاں کا سنتے ہیں let's move here سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کا ایولٹک والب یہ ہے سب سے پہلے ہم نے ایولٹک والب کو سننا ہے تو ایولٹک والب کو ہم نے کہاں پہ سننا ہے دیکھیں میں نے فارمول میں پہلے بتایا all physician first one is the all a it does mean that for ایولٹک والب تو ایولٹک والب کی sound کو آپ کہاں پہ سنیں گے جب اس کی کلائیر ہوگی تو اس کی sound کو آپ سنیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کی first rib یہ second rib یہ third rib اور یہ آپ کی right side کونتی side ہے right side اور یہ کونتی side ہے left side ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ first intercostal space یہ second intercostal space جو کہ second rib اور third rib کے درمیان میں ہے تو ہم نے ایولٹک والب کو سننا ہے second intercostal space میں but at the right side right second intercostal space اور یہ parasternal border کے آس پاس ہی سننا ہے parasternal border مطلب کہ آپ کا یہ جو sternum ہے یہ تو اس کے border کے ساتھ سننا ہے اس کے left parasternal border parasternal border مطلب کہ یہ آپ کی جو sternum ہے اس کا جو border ہے اس کے left parasternal border sorry left sorry 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 i'm sorry it's a right side it's a it's a right side آپ نے کہاں پہ سننا ہے اس کو right parasternal border right parasternal border اور کہاں پر پہلی sorry دوسری اور تیسری ڈیپ کے بیچ میں یعنی second intercostal space کہاں پر second intercostal space پر یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو second world مارے پاس کون تھا یہ تھا مارے پاس all yoltik valve at the right second intercostal parasternal border دوسرا ہمارے پاس کیا ہے people p pulmonary valve pulmonary valve کو بھی آپ نے کہاں پہ سننا ہے second intercostal space پہ کہاں سننا ہے but difference is that کہ آپ کا جو yoltik valve تھا وہ right side پہ تھا pulmonary valve کہاں پہ ہے left side پہ یہ آپ کا left parasternal border ہوگا second intercostal space پہ تیسرا point کونٹ سے تھا ups point enjoy enjoy سے e e سے ups point left side پہ لیکن ایک number نیچے کر دیں یہ دو پہ تھا اب اس کو کہاں پہ کر دیں تین پہ تو تین پہ آپ کیا سنیں گے ups point سنیں گے did you get the point سمجھ جائے چیزیں اور اس کے بعد all people enjoy taking money t t سے کیا بنتا ہے tricuspid valve tricuspid valve کو آپ اس سے ایک number اور نیچے fourth intercostal space پہ سنیں گے کہاں سنیں گے fourth intercostal space پہ اور border کیا ہے left parasternal border keep mind left parasternal border اس کے بعد last world تھا money money m سے mitral valve mitral valve کو آپ سنیں گے اس سے ایک position اور نیچے fifth intercostal space کہاں پر fifth intercostal space لیکن یہاں پر difference کا ہے it's very interesting that یہ left parasternal border نہیں ہے بلکہ یہ mid clavicular line کہاں پہ ہے یہ دیکھیں آپ کو جو clavicle ہے یہ جو clavicle ہے اس کے mid میں ہے یہ clavicle آپ کی یہ ind یہ اس کے mid میں mid clavicle line کے اوپر آپ کیا سنیں گے mitral area ہوگا آپ کا mitral valve کے آپ کو sound سنائے دے گی لیکن یہ کہاں پہ ہوگی fifth intercostal space میں اور یہ کونسی ہے mid clavicle line left side پہ کہاں کے side پہ did you get the point auscultation سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے اب اس point کیا ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا آپ نے کہا آپ کہتے ہیں کہ سر ہمیں yoltik position کبھی پتہ ہے ہے pulmonie position کبھی پتہ ہے tricuspid valve کبھی پتہ ہے metal valve کوئی پتہ ہے what is the ups point anyone anyone ڈاکٹر zoom پہ کسی ڈاکٹر کو پتہ ہو ups point ہوتا ہے کہ آپ کے heart کی جتنی بھی sounds ہیں آپ کے heart کی جتنی بھی sounds ہیں تمام جتنی بھی sounds یا murmurs ہیں murmurs پتہ ہوگا آپ کو اس کام ڈیٹیل میں کل دیکھیں گے murmurs کیا ہوتے ہیں murmurs بھی ایک nice sound ہوتی ہے آپ کے blood کے heart کے اندر blood flow کی ایک sound ہوتی ہے nicey zone تو یہ جتنے بھی آپ کے sounds ہیں heart sounds ہیں یا murmurs ہیں ان کا جو overview ہے ان کا کیا جو overview ہے وہ جس point میں سنا جاتا ہے that point is called ups point تو تمام sounds کا جو overview ہے وہ ups point ہے اور ups point پر کہا پہ سنتے ہوتے ہیں third intercostal space on the left parastral border تو یہ second intercostal space لیکن right parastral border تو یہ آپ کا pulmonary بال آپ کی کہا پر left parastral border second intercostal space ups point third intercostal space parastral border اور dricuspid valve آپ کا fourth intercostal space یعنی ایک نوبر نیچے کرتے آنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جو mitral valve it is in the mid glavicle land at the fifth intercostal space at the left side did you get the point ups point is the overview of all heart sounds and murmurs جتنے بھی آپ کی heart کی sounds ہیں murmurs ہیں ان کو تمام کا overview کر کے جو ایک آپ گین کرتے ہیں that is ups point اور ups point کہا پہ سنتے ہوتا ہے third intercostal space on the left parastral border okay تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس کو سمپل سے آپ ریڈ کر لیں overview of all heart sounds and murmurs تو یہ information پہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آسکلٹیشن سمجھ آگئی آپ کو zoom پہ سمجھ آگئی آسکلٹیشن ڈے gam ڈاب ہے düny سپیس پہ ترتیب سے دیکھیں اوپر ڈیاگرام پر فوکس کریں دیکھیں لکھا ہوا سب کو ترتیب سے سیکنڈ انٹرکاسل سپیس سیکنڈ انٹرکاسل سپیس تھرڑڈ فورت فیفت پڑڑڈر چیئے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لینا وہاں سے آپ چلیں ڈاکٹر اب درمان کہتے ہیں کہ سمجھ آگیا تو آگے موو کرتے ہیں let's move s1 and s2 heart sounds کہ s1 and s2 heart sounds کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے pages بھی سارے بکھرے پڑے ہیں میں اس کو میں ترکیت دے جاتا ہوں three page two and page one okay now کہ آپ کی s1 and s2 heart sounds کیا ہوتی ہیں دیکھیں اب ہم heart sounds کو start کر رہے ہیں ان کے ہم نے اسکلٹیشن دیکھ لیے کہ یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیسے جو ہے نا وہ یہ produce کیسے ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز آپ کا ہوتا ہے ventricle systole کیا ہوتی ہے آپ کے ventricles کیا کرتے ہیں contract کرتے ہیں ان کی systole ہوتی ہے ventricle systole ہوتا ہے جب آپ کے ventricles contract کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے ادھر سے یہ والا ventricle بھی contract کرے گا right ventricle بھی left ventricle بھی پہلی بات تو یہ آپ کے pulmonary valve اور ionic valve کیا ہو جائیں گے open اور blood تاکہ یہاں سے بہر جاس کے پہلی چیز یہ ہوگی دوسری چیز جیسے یہ کرتے ہیں contract تو آپ کے یہ والا جو blood ہوتا ہے یہ جلدی سے اوپر کی طرف جانا چاہتا ہے ایٹرے میں جانا چاہتا ہے تو آپ کے جو یہ یہ mitral valve اور tricuspid valve ہوتا ہے یہ جلد سے کیا ہو جاتے ہیں close جلد سے کیا جاتے ہیں close تو mitral valve colayer and tricuspid valve colayer give you the sound s1 آپ کو کون sound لاتے ہیں یہ s1 یہ تو آپ کو پتہ ہے اور اس میں جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں sound کس طرح کی ہوتی ہے love کس طرح کی اردو میں اس طرح love لکھتے ہیں اور ویسے english میں sorry double لکھنے لگا ہوں میں love تو یہ آپ کو اس طرح کی sound آتی ہے تو s1 sound کپ پر ڈکس ہوتی ہے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی mitral valve colayer اور tricuspid valve کی جب colayer ہوگی تب آپ کو کون سے sound سنائی دے گی love sound یعنی s1 آپ کو وہاں پر سنائی دے گی اب یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے جو کہ mention ہونی چاہیے کہ میں نے کہا کہ آپ کے کون سے valve close ہوتے ہیں mitral valve and tricuspid valve مجھے بتائیں کیا یہ دونوں valve ایک ہی وقت close ہوتے ہیں بلکل exact ایک ہی وقت no first آپ کا جو mitral valve ہے یہ close ہوگا پھر آپ کا tricuspid valve دیکھیں almost ایک ہی time close ہوتے ہیں almost ایک ہی time close ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی بلکل close ہوتے ہیں ہلکا سین میں difference ہوتے ہیں لیکن پہلے آپ کا valve close ہوتے ہیں mitral valve پھر valve close ہوتے ہیں tricuspid valve اب it must be a question that why mitral valve is closing first and why tricuspid valve is closing later کیوں کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے left heart میں pressure کیا ہوتے ہیں زیادہ اور right heart میں pressure کیا ہوتے ہیں کم جب left heart میں pressure زیادہ ہوگا تو اس کا جو ventricol ہے یہ جلدی eject کرے گا بطلہ force کے ساتھ eject کرے گا تو آپ کا یہ یہ والا valve mitral valve جلدی سے close ہو جائے گا تاکہ blood اوپر نہ جائے ادھر pressure کم ہوتا ہے right ventricol میں تو یہ زیادہ comfort کے ساتھ contract کرے گا تو یہ valve تھوڑا سا تھوڑا سا کیا کرے گا لیٹ کیا کرے گا آپ یہ اس کی کلائیر ہوگی تو آپ کو sound کون دیتی ہے s1 that is love تو یہ آپ کا ہوتا ہے s1 sound جو ہے وہ اس طرح create ہوتی ہے اور اس میں اس طرح mitral valve اور tricuspid valve کی کلائیر ہوتی ہے اس کو بھی میں ڈیٹیل میں بتا دیئے سمجھا گئی ہے میری speed تیز تو نہیں ہے نہیں s1 sound دیکھیں during ventricle systole جب آپ کی ventricle systole ہوتی ہے تو کلائیر آپ mitral and tricuspid valve تاکہ blood move back نہ کرے gives s1 sound like love so first mitral valve کلائیر then tricuspid valve کلائیر یہ میں نے بتا دیئے کہ mitral valve پہلے کیوں close ہوتا ہے pressure is greater in the left heart and tricuspid valve is close later because pressure in the right heart is less ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی آپ کی sound آتی ہے یہ ذرا blur آ رہا ہے یہ s1 sound ہے یہ s2 sound ہے تو اس میں دیکھیں آپ کی یہ red والی کونسی sound ہے دیکھیں مزید s1 دیکھیں دو دکھا رہی ہے ایک red والی ایک blue والی دو دکھا رہی ہے کہ s1 مزید دو دو sounds دکھا رہی ہے پہلا جو کلائیر ہے red والا it's mitral valve کلائیر it's mitral valve کلائیر یہاں پر آپ کا mitral valve close ہوتا ہے اور جو blue والی ہے it's the layer of tricuspid valve دیکھیں mitral valve پہلے آ رہا ہے اور tricuspid valve بات میں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ان کی کلائیر میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن ایک سا کے close close ہوتی ہے opening آگے اس کو بڑھتے ہیں opening اس کو ایسا ایسا ڈسکس کرتے جائیں گے تو آپ وہ سمجھتے ہیں opening تو ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ایٹرے کی کونٹرکشن پر ٹھیک وہ اس کا آگے ہم دیکھتے جائیں گے ابھی دیکھیں اچھا اب کس کی intensity زیادہ ہے red والی کی کے blue والی کی اب اس کی intensity زیادہ کیوں ہوتی ہے پھر وہی چیز pressure is greater انگا تو اس کا جو والد ہے وہ ایک intensity کے ساتھ جلدی سے باندھ ہوگا تو اس کی intensity کیا ہوگی دیکھیں ایک چیز ایسے پڑی ہوئی ہے اس کو کوئی چیز ایسے اچانک سے لے کے جاری تھی اور ایک چیز ہے کہ اس کی intensity کیا ہوگی دیکھیں ایسے والد پڑے ہوئے ہیں تو یہ جب close ہوں گے اگر pressure زیادہ تو intensity زیادہ کے ساتھ باندھ ہوگی اگر pressure کم تو کم intensity کے ساتھ باندھ ہوگی سمجھ آ گیا ہے تو یہ آپ کی s1 sound تھی ٹھیک ہے پھر ہماری کون سی s2 sound ہے اب s2 sound ہم دیکھتے ہیں اب s2 sound کا بات یہ ہے جب آپ کے ventricles کیا کرتے ہیں آپ اب یہاں پر آپ کے ventricles کیا کریں گے relax جب ventricles relax کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ventricles relax کر رہے ہیں ان میں pressure کیا ہوتا ہے کم ventricles میں جیسے ہی pressure decrease ہوتا ہے تو iolta میں pressure کیا ہوتا ہے iolta میں اور pulmonary artery pressure کیا ہوتا ہے زیادہ تو blood جلدی سے move back کرنا جاتا ہے جب وہ blood پیچھے کی طرف move back کرتا ہے تو ادھر سے آپ کا ایولٹک valve اور آپ کا pulmonary valve کیا ہو جاتے ہیں close جاتے ہیں یہ کیا ہو جاتے ہیں close جب ان کی kulayer ہوتی ہے then آپ کو جو heart sound سنائے دیتے ہیں وہ کون سے ہوتی ہے s2 heart sound ہوتی ہے کون سے ہوتی ہے s2 اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی وہ کون سے ہوتی ہے dub کون سے بیدا ہوتی ہے dub اب پھر یہاں پر again کہ آپ کی پہلے kulayer کون سے valve کی ہوگی ایولٹک valve کی کہ pulmonary valve کی ایولٹک valve کی ایولٹک valve کی kulayer پہلے ہوگی پھر کیس کی ہوگی pulmonary valve کی کیوں again again left ventricle pressure کیا ہوتا ہے زیادہ تو وہ left ventricle کا pressure زیادہ ہوتا ہے دیکھیں میری بات سنیں جب left ventricle کا pressure زیادہ ہوگا تو یہ جلدی eject کرے گا اور جلدی خالی ہو جائے گا blood سارا کہاں چلا جائے گا جب یہ جلدی eject کر لے گا تو تو جب اس سے اندر blood کم ہو جائے گا تو اس کا pressure کیا ہوگا گرے گا تو یہ relax بھی جلدی کرے گا اگر اس نے eject جلدی کی ہے تو یہ relax بھی تو blood اس میں move back آنا چاہے گا تو آپ کا ایولٹک valve جلدی سے کیا ہو جائے گا so ایولٹک valve پہلے close ہوگا pulmonary valve بعد میں close ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو pressure سے سمجھ نہ رہا ہو کہ left side میں pressure زیادہ ہوتا ہے right side میں کم ہوتا ہے اسی لئے first player ہوتی ہے دیکھیں پہلے A آتا ہے پہلے P آتا ہے پہلے A آتا ہے so ایولٹک valve پہلے close ہوگا pulmonary valve بعد میں close ہوگا did you get the point سمجھا کہ اس سے آباز کون سے پیدا ہوگی آپ کی dub تو یہ دیکھیں یہ آپ کا S2 ہے اس میں پہلے جو red ہے یہ کونسا ہے آپ کا ایولٹک valve کلائیر ہے اور بعد میں آپ کو کونسا ہے pulmonary valve کلائیر ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں pulmonary valve کلائیر ہے ٹھیک ہے اور جو S1 sound ہے mitral valve اور tricuspal valve جو کلائیر ہوتے ہیں وہ almost equally close ہوتے ہیں ان کا ساتھ ساتھ ہوتا ہے لیکن جو pulmonary or iotic valve close ہوتے ہیں یہ تھوڑا وقفے کے بعد اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ دیکھنا ہے first iotic valve کلائیر pulmonary valve کلائیر اچھا ایک اور بات بعض دفعہ آپ کے پاس ایک patient آگیا ہے کون ہے آپ کے پاس ایک یہ میں آپ کا ایک story کی شکل میں بتاتا ہوں patient آیا ہے اور patient کو جو ہے نا اس کی heart beat تیز ہے heart beat کیا ہے ہے بہت تیز ہے اور اس کی جو لب ڈب ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی سٹیتوسکوپ سے لب ڈب لب ڈب لب ڈب لب ڈب لب ڈب جلدی جلدی آپ کو patient کا heart ہے وہ جلدی جلدی سے کیا کر رہا ہے لب ڈب لب ڈب لب ڈب لب ڈب لب تو آپ differentiate نہیں کر رہے کہ count the sound as one count the sound as two آپ نے سٹیتوسکوپ لگائی ہے heart speed 3 تیز ہے کہ جلدی سے s1 close ہو رہا ہے open ہو رہا ہے لب ڈب لب لب ڈب لب تو آوازیں کیا ہوگی ہیں mix ہو رہی آپ کو سمجھ نہیں آرہا آپ نے یہ میں کوشش کروں گا سمجھانے کی کیونکہ جو zoom پہ بچے بیٹھے ہوئے اسی لئے میں کہتا ہوں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے مطلب یہ بند ہے تو یہاں پہ آپ کی کونسی آرٹری ہوتی ہے carotid artery کونسی carotid artery آپ نے اپنا ہاتھ کی دو fingers کہاں پہ رکھنی ہے اس کی carotid artery پہ رکھنی ہے ہاتھ کی fingers کہاں پہ رکھنی ہے اور یہاں سے اپنے stratoscope لگانی ہے اس کو جو اس کی مطلب position ہوتی ہے کونسی position ہوتی ہے let's suppose اگر s1 سون رہے ہیں s1 position کونسی ہوگی s1 جو ہے mitral valve apex کے اوپر یہاں اچھا سمجھتا ہے جہاں پر metal area ہوتا ہے جہاں پر metal area کہاں پہ تھا mid clavicular fifth intercostal space وہاں پہ رکھیں وہاں پہ آپ نے stratoscope رکھی اور اوپر سے stethoscope آپ کو کیا بتا رہے ہیں لب 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 بہت quick ہے آپ کو سمجھ یہا رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ایک ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے آپ نے دو fingers carotid artery پہ اور ادھر سے stethoscope رکھنی ہے fifth intercostal space کے اوپر اب آپ s1 کو وہ کرنا چاہتے ہیں جب ادھر سے جب دیکھیں جب ventricles contract کرتے ہیں ventricles جب contract کرتے ہیں تو یہاں سے blood جلد سے کیا کرتا ہے بہر نکلتا ہے اور آرچری میں جاتا ہے اور آرچری سے آپ کی carotid artery سے اوپر کی طرف جاتا ہے head کی طرف ایسے جب یہ ادھر سے جائے گا تو یہاں پر یہ up stroke دے گا یہاں پر کیا دے گا جب آپ یہاں پر ہاتھ رکھیں گے یہاں پر آپ ہاتھ رکھیں گے یہاں پر آپ ہاتھ رکھیں carotid artery پہ ادھر سے جب آپ کی s1 سونٹ سنائی دے گی آپ کو آپ نے fifth intercostal space پہ رکھی ہوئی ہے ادھر سے آپ کو جیسے ہی ایک سونٹ سنائی دے تو فوراں آپ کی یہاں پر carotid artery ایک up stroke دے گی اوپر کی طرف یہاں پر آپ ہاتھ رکھیں گے دیکھیں یہاں پر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں ایک up stroke آتی ہے ایک down stroke جب blood یہاں سے اوپر جائے گا تو یہاں پر آپ کو ایک up stroke دکھائی دے گی so that up stroke is just after s1 جب آپ کو up stroke سنائی دے ادھر سے ایک سونٹ سنائی دی ہے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یہ کونسی سونٹ ہے s1 سونٹ ہے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں پھر s2 کیسے دیکھیں گے اب آپ نے status quo رکھی ہوئی ہے s2 کی placement پر اپنے status quo رکھی ہوئی ہے اب جب s2 کب آتی ہے جب آپ کا ventricular ڈہسٹول ہوتا ہے ventricular کیا ہوتا ہے s2 تب آتی ہے جب ventricular ڈہسٹول تو اولٹک اور پرمونیوال کی تب s2 آتی ہے جب اس کی close ہوگی چاہے گا آپ کے vent atria میں آنا چاہے گا جب وہ atria میں آنا چاہے گا تو یہاں پر up stroke آپ کیا ہوگا down stroke یہاں پر آپ جب نبز رکھیں گے آپ کو down stroke دے گی تو جب آپ کو up stroke سنائے دے اُدھر سے sound سنائے دے heart سے it is s1 اور جب وہاں سے down stroke سنائے دے اور اُدھر سے آپ کو stethoscope سے sound سنائے دے it is s2 it will be dub so اب love dub اس طرح کیا کر لے گے correlate کر لے گے did you get the point نہیں سمجھ جائے ڈکٹر جویری up stroke point ڈکٹر جویری یہ ہے کہ دیکھیں اب یہاں پر آپ نے finger رکھی finger رکھیں اپنی کرتن پر تو یہاں پر آپ کو کروٹر آٹری پہ finger رکھیں تو یہاں پر اس position کے اوپر پہلے کروٹر آٹری کو ڈونڈے تھوڑا نیچے یہاں پر ڈونڈے کروٹر آٹری کو تو یہاں پر آپ چاہاں ایک آپ کو بہر کی طرف ایسے نبز میں pressure آتا ہے اوپر کی طرف بولنا نہیں ہے آپ نے خموشوں کے سنیں یہ بہر کی طرف ایک stroke دیتی ہے bloom بھوم کرتی ہے بہر کی طرف that is your up stroke اور یہ up stroke واپس جاتی ہے اندر کی طرف up stroke yes up stroke it does mean that جب blood یہاں سے آپ کی left ventricle contract کریں گے تو ایولٹا سے blood نکل کر اوپر کی طرف جائے گا جب دیکھیں ایک tube میں جب پانی گزارے تو up stroke دے گا اسی طرح آپ کی آٹری سے blood جاتا ہے یہاں پر یہ up stroke دیتی ہے بھوم کرتی ہے expel ہوتی that is your up stroke اور جب یہ ڈیسٹول ہوگا تو آپ کا ایولٹے کو پر مونٹی پال close ہونا چاہتے ہیں ventricle relax کرتے ہیں یہ blood واپس آتا ہے یہ وپس آتا ہے تو یہ down stroke دے گا اندر کی طرف اندر blood واپس واپس آئے گا آپ کے heart لیکن وہاں پر یولٹک اور پر مونٹی پال جدی سے close جائیں گے تو یہ آپ کی ہوتی ہے down stroke so did you get the point about up stroke and down stroke zoom بھلے سمجھ آ گیا ہے کیونکہ میں آپ کو وہاں پر practical تو نہیں کر کے دکھا سکتا میں نے ڈائیگرام بھی آپ لوگ کے لئے بنائی ہے یہ جو میں نے sketch کی ہے سمجھ آ گیا یہ کروٹر آٹری up stroke and down stroke نہیں سمجھ آیا ریسپونس کریں مجھے جلدی سے تاکہ میں آگے موو کروں سمجھ آیا ہے کہ نہیں چلیں انہوں نے ریسپونس کرنا نہیں ہے ہم آگے موو کرتے ہیں چلیں ڈاکٹر علیشن کہتے ہیں سمجھ آئے خیر آگے موو کریں لوڈ ڈیو ہم نے ڈیو دیکھ لی کیسے ہوتی ہے دیکھیں میں نے کہا کہ یہ صرف س ڈیو س ڈیو 4 نہیں ہوتی ہے ان میں مزید آگے ڈیفرینشیٹ ہو جاتی ہے اب جو آپ کی S1 ہے ہم نے دیکھی وہ کیسے پریڈیوز ہوتی ہے اور ہم اس کو سن کیسے سکتے ہیں اب جو S1 ہوتی ہے یہ S1 آپ کو لاؤڈ بھی سنائی دے گی مطلب اس کی آواز اچھی خاصی ہوگی اور سوفٹ بھی سنائی دے گی ہے سب سمودھ سی تو اس کو وہ لاؤڈ ایس ون کب آتی ہے اور سمودھ ایس ون سوفٹ ایس ون کب آتی ہے Pairi ہم دیکھتے ہیں کہ سوفٹ S1 کب آئی گی first one is the hyperdynamic state hyperdynamic state is the increased force of contraction کہ آپ کے ventricals جو contract کر رہے ہیں یا آپ کے جو ventricals contract کر رہے ہیں یہ زیادہ force کے ساتھ contract کر رہے ہیں hyperdynamic ان کی force of contraction کیا ہو گئی ہے increase force of contraction کیا ہو گئی ہے increase دیکھیں جب یہ زیادہ force کے ساتھ contract کریں گے تو اس وقت دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر پریشر تھا دس اور اس نے میٹر والب کو کلوز کیا تو یہ آرام سے کلوز کرے گا سو جا کرے گا آرام سے لیکن اگر ادھر فورس ہے زیادی اور فورس ہے پندرہ کی تو اب جب یہ کلوز کرے گا تو اس کو ایسے فورس کے ساتھ ایسے فورس کے ساتھ کلوز کرے گا یہ اب جب اس کو کلوز کرے گا ادھر سے تو ایک پریشر کے ساتھ کلوز کرے گا تو آپ کے یہ جو والب کے دونوں لیف لیٹس ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ ایسے یہاں بہر لے لیں ایسے اور ایسے انہوں نے close ہونا ہے کیسے ایسے close ہونا ہے واپس اور جب بھی pressure زیادہ ہوگا تو یہ force کے ساتھ جا کے close ہوں گے pressure زیادہ contraction زیادہ تو یہ جلدی سے force کی ساتھ لگیں گے تو سونڈ کیا گی loud sound آئی گی آپ کو زیادہ یہی کیا بہتا ہے جب ہی ہے بھائی کیا ساتھین ہے تڑا ہو ذہا جلتی شکلوز ہوں пять لی جو سیٹس ہوں جو سپیٹ ٹیلی لیف لیٹس honest ہوگی اور آپ اس میں جب بجیں گے تو ان سے سونڈ جو پروڈیوٹس ہوگی وہ لاؤڈ ایس ون سونڈ سمجھا گی یہ لاؤڈ ایس ون سونڈ کا بات یہ یہ اس کی پہلے چیز تھی اس کی تین طرح سے یہ لاؤڈ ایس ون آئے گی پہلے چیز آپ کو سمجھا گی اب اس کی اگزیمپلز جب آپ کو سپٹک شوق ہوتا ہے جب آپ کو فیور ہوتا ہے مطلب آپ کا سمپیترک سسٹم جب کیا ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے تب آپ کو لاؤڈ ایس ون سلائے دیں کیونکہ جب سمپیترک سسٹم ایکٹیو ہوگا تو ہیپنڈ ایس وقت انکریز فورس اپ کنٹرکشن ہوگی تو زیادہ پریشر ہوگا تو وہ کوککلی کلوز ہوگا تو لوڈ ایس ون دے گا انکریز تی 3 & t4 جب تی 3 & t4 بڑا ہوگا تو پھر بھی آپ کیا آئے گی یہ لوڈ ایس ون ہے تی 3 & t4 کو کیا کہتے ہوتے ہیں it's a toxin in your body that is therotoxys therotoxys ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں exercise آپ کر کے آئیں گے exercise کے بعد ہمارا سمپیترک سسٹم active ہوتا ہے heparadynamic state ہوتا ہے ہمارا heart forcefully contract کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پریگننسی پریگننسی میں کیوں کیوں کیونکہ پریگننسی میں اب جو مدر ہوتی ہے اس نے بلڈ بچے کو بھی دینا ہوتا ہے بیبی کو بھی دینا ہوتا ہے اور اپنی around the body بھی اپنی بڈی کو بھی supply کرنا ہوتا ہے تو اس کا جو ventricle ہوتا ہے نا وہ force کے ساتھ contract کرتے ہیں زیادی force کے ساتھ تاکہ blood pressure کے ساتھ جائے اور بلڈ بچے کی جو ہے نا وہ body کو بھی supply کرے اور مدر کی body کو بھی supply رہے تو وہ ایک force کے ساتھ بلاڈ جاتا ہے تو اسی دیو اس میں بھی آپ کو کیا سنے دیتی ہے لاؤڈ ایس ون سنے دیتی ہے تو سمجھ آگی کہ لاؤڈ ایس ون کیوں آتی ہے سمجھ آگی ڈاکٹر زبیر ڈاکٹر تہری چلیں جی اس کی دوسری تری دوسرا دوسرا جو وہ ہے اس میں بھی لاؤڈ ایس ون ڈکریز ایوی نوڈل ڈلے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے ہے کیا بلا دیکھیں یہ آپ کے اٹریا ڈکٹر زبیر i know that you are talented but اب جب بیج میں بولتے ہیں تو سارے concept coo-zara group سے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ خود ہی سمجھتے رہیں چلے ٹھیک ہے چلے یہ آپ کے ventricles ڈک ہے اب یہاں پہ آپ کا کیا ہوتا ہے ایسے نوڈ یہاں پہ کیا ہوتا ہے میں اور کلر سے کر لیتا ہوں اس کو یہاں پہ آپ کا ایوی نور یہاں پہ bundle of his right bundle branch left میں نے پہلے بتایا ہے وہاں تھوڑا سا ان کو بتایا تھا میں نے detail میں ہمیں اس کو ECG میں کریں گے کیا ہوتا ہے اب یہ اتنا دیکھنے بس ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے یہاں سے electrical impulse create ہوتی ہے اور پہلے آپ کے ایٹرے کو کیا کراتی ہے contract جب ایٹرے contract کرتے ہیں تو یہاں سے blood کہا جاتا ہے آپ کا ventricle blood کہا جاتا ہے اب blood جو ventricle میں پہنچ چکا ہے اب اب اگر یہ والی impulse quickly یہاں سے آئے یہاں سے ایوی نورڈ میں آتی ہے ایوی نورڈ سے bundle of his right bundle branch left bundle branch جب یہ right left bundle branch میں آتی ہے تو پھر ہی آپ کے آپ کے ventricle کیا کراتی ہے contract کراتی ہے تو دیکھیں اگر یہ یہاں سے ایسے گزرتی ہوئی فوراں جلدی سے ادھر آجائے جبکہ اس condition میں ایٹرے کو contract کر رہا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے relax کرنا ہے اور ان کو blood سے بھرنا ہے پورا blood سے کیا کرنا ہے پورا بھرنا ہے اگر یہ جلدی سے آجائے تو ایٹرے بھی contract کر اسی وقت میں ventricle بھی contract کر رہے ہوگے تو ventricle میں تو blood نہیں آئے گا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ev node میں کہاں پر ev node میں impulse کا delay ہوتا ہے کیا ہوتا ہے delay کہ یہاں سے جو electrical impulse ہوتی ہے وہ slowly slowly ہوتی ہے تاکہ آپ کو جو ventricle ہے یہ blood سے بھر جائے ہیٹرے contract اپنا پورا کر لیں اپنی contraction پوری کر لیں ventricle blood سے بھر لیں اور میں ذرا یہاں پہ impulse کو روک کے رکھوں ev node کہتا ہے پھر میں impulse بھیجوں پھر impulse جا کے ventricle contract کر رہے اور وہ contract کر رہے اور پھر آج سمجھا گی ہے کہ ev node کیا ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے degrees in ev node delay آپ کی جو ev node ہے یہ والے ان میں ہوں جو delay آ رہا تھا یہ کم ہو جاتا ہے مطلب یہاں سے impulse کیا گزرے گی quickly گزرے گی جب یہاں سے impulse quickly گزرے گی تو کیا دیسٹول filling time جو ہے یہ سمجھا گی نا اس کو ساف کر دو اب جو دیسٹول filling time وہ کیا ہو جائے گا ڈیٹریز کیونکہ اب جو ventricle relax کر رہے تھے ان کو ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں مل رہا وہ جلدی سے امپالس ہاری ان کو کیا کہا رہی ہے کنٹریکٹ کر رہی ہے تو ان کا ڈیسٹول ریلیکسیشن فیز کم ہو جائے گا تو جب ان کا ریلیکسیشن فیز کم ہو گا تو لیفٹ وینٹریکل تو یہ دیکھیں یہ لیفٹ وینٹریکل ہے یہ آپ کا لیفٹ وینٹریکل انڈیسٹولک والیم یعنی انڈیسٹولک والیم میں نے بتایا تھا جو آخر میں بلند رہ جاتا ہے تو لیفٹ وینٹریکل کو جو انڈیسٹولک والیم ہے جو آخر میں جو والیم رہ جاتا ہے وہ کیا ہو جائے گا کم ڈکریز ہو جائے گا کیوں ڈکریز ہوگا کیونکہ اس کو تو فیلنے کا ٹائم ہی نہیں مل گا فیلنگ ٹائم میں اس کا بہت کم ہے سو ڈکریز ان بلیٹ ویالیم سو یہاں پر بلند ویالیم کیا ہوگا کم ہوگا یہاں تک چیز سمجھا بھی ہیں بیٹر بھیا سمجھا بھی ہیں اب جب left vntریکل میں بلند ویالیم کیا ہوگا کم اب جب لیٹس پوسر آپ کا کیا ہے لیٹس پوسر ہے جب left vntریکل میں بلند بھرتا ہے اسٹا 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 ہے اسٹا یہ بھرتا تو پہلے آپ کی جو جو leaflets یہ اس طرح پڑے ہوگا ہوتے ہیں ایک سے دور دور پڑے ہوگا ہوتے ہیں اب جب blood اوپر بھرتا جائے گا ادھر سے blood pressure ڈالے گا ادھر سے blood کہا ڈالے گا ابھی ventricل کی contraction نہیں ہوگا تو یہ جو آپ کی یہ اس طرف موگ رہا ہوجاتے ہیں ہوگا جاندیا ہے اس طرف موگ Misena نقولہ flight دیکھیں یہ دور دور تھے کیا ہوج Student Guide- Colorado اسصح سمجھ بری on پتаю اگر بللات زیادہ ہوگا تو وہ کیا ہو جائیں گے ایسا ایساーん بلن数 اپنا بگر زیادہ ہوا تو یہ اگر بلد کم رہ جائے تو مطلب یہ کیا رہ گئے دور رہ گئے والا ابھی ہم نے کیا کہا واپس آجیں کہ دیسٹرول فلنگ ٹائم ڈکریزیز لیٹیسٹرول فلنگ ڈکریزیز سو ڈکریزن بلڈ ڈکریزن بلڈ ڈکریزن بلڈ بلڈ یہاں پہ کیا رہ جائے گا اب بلڈ اتنا رہ گئے جب بلڈ کم رہ گا تو یہ قریب قریب آئیں گے کہ دور دور رہیں گے یہ تو دور دور رہیں گے کیونکہ ادھر سے بلڈ نے اس کو پریشر نہیں دیا یہ ادھر قریب قریب نہیں نہیں گئے اب جب آپ کا وی cups کرے گا تمس کیا کرے گا ؟ جب وی دور دور پڑی ہوئے جب وہ آ کے آپ اس میں ملے گی ان کی سونڈ کیا آئے گی زیادہ تو اب اس میں کیا ہے بلڈ کم ہے مطلب ڈسٹنس کیا ہے زیادہ ڈسٹنس کیا ہے زیادہ ڈسٹنس کیا ہے زیادہ ڈسٹنس کیا ہے زیادہ تو جب اس وقت میٹر الواب کی کلائیر ہوگی تو وہ لی فلیٹس ایسے بڑے ڈسٹنس سے آ کے جب ملیں گے تو سونڈ کیا آئے گی لاؤڈ سونڈ کونسی سونڈ آئے گی لاؤڈ سونڈ تو یہاں پر آپ کو سونڈ کونسی سنائے دے گی لاؤڈ ایس ون ایس ون کیونکہ آپ کا مائٹر الواب کی کلائیر ہے ٹریکسپل والی کلائیر so did you get the point about the loud s1 due to decrease in av nodality سمجھ آ گیا ہے آگے موب کرنا ڈاکٹر تہری چلے تو اس کو دیکھ لیں وہ کہتا ہے decrease in volume causes further distance of mitral valve leaflets تو وہ فردہ ایک دسٹنس پر آ جاتے ہیں and collider produces louder s1 now mitral valve stenosis stenosis کیا ہوتی ہے stenosis یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو valve ہیں وہ بلاک ہے valve کیا ہے بلاک ہے کہ ان کے جو valve جو ہے نا بلاک ہے ان کی یہ جو آپ کی leaflets ہیں وہ ایسے close ہے وہ ان میں موب بیٹ نہیں ہے وہ موو نہیں کر رہے بلاڈ کو نیچے نہیں جانے دے رہے اب ایسیل نیچے نہیں جانے دے بلاڈ کو یہاں سے نیچے اب mitral valve stenosis ہے mitral valve کا بلاک ہے تو ایٹرین کیا کرنا ہے contract ایٹرین کیا کرنا ہے جب ایٹرین کیا کرنا ہے جب ایٹرین کیا کریں گے تو ایٹرین کو فورس لگا کے یہاں سے بلاڈ بھیجنا پڑے گا نا ایٹرین کیا کرنا پڑے گا زیادہ pressure create کرنا پڑے گا نا کیونکہ یہ valve کیا ہے close ہے اگر valve close نہ ہو دیکھیں ایک دروازہ مطلب جیم ہو گیا جم گیا ایک دروازہ اس کو کھولنے کے لیے آپ کو فورس لگانی پڑے گی زیادہ اگر ایک دروازہ lose ہے تو اس کا بیزیل ہی کھول لے گے اب یہ ہو گیا یہ مطلب کہ جم سکا گیا آپ کا valve جنم وہ valve جنم بلاک ہو گیا اس کو کھولنے کے لیے ایٹرین کو پریشر کتنا کرنا پڑے گا زیادہ normal سے زیادہ اب بلاڈ ایک بار یہاں پہ آ گیا اس نے زیادہ pressure کے ساتھ create کیا اب جب بلاڈ یہاں پہ پہنچ چکے اب ventricle کیا کرنا ہے اور ایٹرین میں پریشر کیا ہے normal سے زیادہ ہے پہلے let's suppose 5 تھا اب کتنا ہے اس کا 10 ہے تو normal condition میں جب آپ کا ventricle contract کرتا ہے تو اس کو یہ valve bond کرنے کے لیے pressure چاہیے 5 سے زیادہ یعنی 6 چاہیے normal میں جب mitral stilosis ہے اب اس نے pressure کتنا ہو گیا mitral atria کا 10 ہے نا اب ventricle کو اس mitral valve کو close کرنے کے لیے pressure اس سے زیادہ چاہیے زیادہ چاہیے نا اب کتنا چاہیے پہلے کتنا چاہیے تھا 6 اب 11 اب زیادہ pressure ہے تو زیادہ pressure جب mitral valve کو close کرے گا وہ زیادہ sound دے گا یا جو کم pressure اس کو close کرے گا کم زیادہ sound دے گا of course اگر pressure زیادہ ہوگا اگر pressure زیادہ ہوگا تو mitral valve جلدی سے close دے گا ایسا foreign quick اور جو quick close ہوگا تو وہ آپ کو sound دے گا that is loud s1 تو آپ کے جو s1 آئے گی وہ کہہ گی loud ہے کیونکہ یہاں پر pressure up زیادہ ہے اس کو close کرنے کے لیے تو یہ جلدی سے close ہوگا اور loud s1 produce کرے گا so did you get the point کہ mitral valve stenosis سے آپ کی loud s1 کیوں ہوتی ہے تو آپ سن رہے تھے سٹیتھسکوپ سے آپ کو mitral valve جہرم وہ loud سنائی دیا ہے so you will say that the patient may have the mitral stenosis the patient may have the decrease in evinodal delay the patient may have heparatomic state like that septic shock or having therotoxicosis or having fever and the female to pregnant bhi ہو سکتی ہے so یہ سمجھ آ گئے آپ کو کہ louder s1 کا بات ہی ہے اور اگر louder s1 آپ کو سنائی دے رہی ہو تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ patient کو کیا کیا problems ہو سکتے ہیں اسی لئے جو اچھے position ہوتے ہیں وہ آپ کے heart کی sound سنگی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے سمجھ آ گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں soft s1 loud s1 آ رہی تھی اب ہم دیکھتے ہیں soft s1 کہ s1 soft کب آتی ہے اس کا ulet that was hypodynamic state force of contraction کیا تھی زیادہ now hypodynamic state force of contraction کم force of contraction کم اگر force of contraction کم ہوگی force of contraction یہ contract کر رہے ہیں لیکن عرام عرام سے contract کر رہے ہیں تو جو کلیر ہوگی ان کی بھی آرام عرام سے کلیر ہوگی جب آرام عرام سے کلیر ہوگی تو جو sound آئے گی وہ loud آئے گی کہ soft آئے گی it will come the soft so it will give the soft soft s1 لیکن اس کی example ہوتی ہے heart failure کہ آپ کا heart failure ہے heart صحیح طرح سے contract نہیں کر پا رہا وہ slowly slowly contract کر رہا ہے تو slowly سے contract کرے گا تو آپ کو metal والد کلیر بھی کیا ہوگی اور ٹرائے کرسپر والد کلیر کیا ہوگی slow ہوگی تو your s1 will come the soft okay second increase in av nodal delay ادھر کیا تھا decrease ادھر increase اگر av nodal delay ہو گیا تو مطلب آپ کا anti-diastolic pressure کیا ہو جائے گا ادھر ادھر سمجھاتا ہوں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر av nodal delay decrease ہو گیا وہ جلدی سے نیچے آ رہی ہے pulse جلدی سے تو ventricles جلدی contract کر رہے ہیں ان کو ڈیاسٹول کا ٹائم نہیں ملتا اب ہے delay increase ہو گیا تو یہ بڑا لیٹ آئے گا مطلب ventricles کو relax ہونے کا ٹائم زیادہ ملے گا جب یہ زیادہ دیر تک relax کریں گے تو left ventricles in-diastolic volume کیا ہوگا زیادہ ہوگا بھئی یہ اس کو relax ہونے کا ٹائم زیادہ ملے جب ڈیاسٹول کا ٹائم کیا ہوگا زیادہ جب left ventricles in-diastolic volume زیادہ ہوگا تو مطلب blood کا volume کیا ہے اب جب blood کا volume زیادہ ہوگا تو یہ والد کیا آ جائیں گے والد کیا آ جائیں گے کریپ کریپ اب دور دور رہیں گے کریپ کریپ آ جائیں گے اب پہلے دور دور اب ادھر سے pressure پڑے گا ادھر سے pressure پڑے گا تو یہ کیا آ جائیں گے کریپ کریپ اور جب پھر ventricles کی contraction ہوگی یہ کریپ کریپ پڑے ہوں گے جب یہ close ہوں گے تو کمسا ہوں گے so it will give the soft assort did you get the point آسان سا ہے ہے نا اس کے بعد ہے mitral valve regurgitation اب جب mitral valve کی regurgitation ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہاں ہی پاری سمجھا دیتا ہوں کہ let's poser کے یہ آپ کی کیا ہے mitral valve یہ آپ کا left ventricle ہے یہ mitral valve کی leaflets ہے regurgitation یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو valve ہوتا ہے یہ صحیح طرح سے close نہیں ہوتا یہ جو leaflets ہیں یہ آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں مکمل طور پر آپس میں نہیں ملتے مکمل طور پر آپس میں نہیں ملتے آپ کو valve کر رہ جاتا ہے leaky valve کر رہ جاتا ہے leaky جب آپ کے یہ ventricle contract کرتا ہے تو basically اس کو کیا ہو جانا چاہیے close لیکن mitral valve regurgitation میں یہ close ہوتا ہے لیکن دور دور سے leaflets ہوتا ہے ان میں leak رہ جاتا ہے blood یہاں سے leak کر کے اوپر کہاں چلے جاتا ہے آپ کے atrium میں کہاں چلے جاتا ہے atrium میں تو آپ کا یہاں پہ valve کیا ہے leakی ہے مطلب اس کے leaflets مکمل طور پر آپس میں مل کوئی چیز آپس میں ملے گی تو یہاں پر تو یہ آپس میں صحیح طرح سے مل بھی نہیں رہے دور دور سے سلامی دے رہے ہیں مجھے کو so it will give the soft s2 تو یہاں پر بھی sorry soft s1 1 آئے گی soft s1 آئے گیا آپ یہاں پر ٹھیک ہے تو louder s1 soft s1 سمجھ آگئی ہے το ��� a v node είναι بھلاق ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے now loud s2 J Legend ཕ s1 E s2 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 تینشن ہو کیا مطلب کہ دیکھیں یہ آپ کو کیا ہے pulmoniary artery ہے میں کہتا ہوں pulmonary artery میں کیا ہے hépertension ہے کیا ہے ہفرٹنشن ہے ہفرٹنٹسن mean that آپ کی pulmonary artery میں pressure کیا ہے زیادہ ہے pulmonary artery pressure کیا ہے ہے ہفرٹنٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر pressure کیا ہے balls کے اوپر blood کا زیادہ ہے اب یہاں پر pressure زیادہ ہے جب آپ کا right ventricle relax ریلیکس کرے گا تو آپ کا کونسا والب پلوز ہونا چاہیے پلمونک والب کونسا پلمونک والب پلوز ہونا چاہیے نا تاکہ یہ بلڈ واپس نا ہے اب جیسے ہی آپ کا ریلیکس کرے گا تو کیونکہ آپ کی پلمونری آرٹی میں ہیپرٹینشن ہے وہ ہمارے پریشر کیا ہے زیادہ ہے تو بلڈ زیادہ پریشر کے ساتھ جلدی سے نیچے آرہ چاہیے ہیپرٹینشن ہے ایسے کی نہیں کہ آپ کی پلمونری آٹری پریشر کیا ہے زیادہ ہے تو جب یہwasnٹیکا لیکس کرے گا تو جلدی سے آپ کا یہ نیچے آنا چاہے گا بلڈ جب وہ جلدی سے نیچے آنا چاہیے گا فور hacemos کے ساتھ ایک پریشر کے ساتھ تو آپ کا جو پلمونک والب کوز ہوگا وہ جلدی سے مرے ایک پورس کے ساتھ کیونکہ بلڈ ایک فورس کے ساتھ واپس آ رہا ہے واپس آنے کے لیے وہ واپس آنا چاہتا ہی تو آپ کا جو کلیر ہو گی جو آپ کی ساؤنڈ دیں گے آپ کو لوڈ ساؤنڈ دیں گے لیکن اس وقت ایس ٹو کیونکہ یہ بلومونی ریبارک کو نگا رہے ہیں سمجھا گئی ہے سمجھا گئی ہے سمجھا گئی ہے رسپوس کیا کریں مجھے ڈاکر ندیب دیکھیں وہ تو آپ کنڈیشن دیکھیں نہ تو لوڈ ساؤنڈ میں بیٹھ رہے ہیں نہ ہی سوڈ ساؤنڈ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہپٹانوک سٹیٹ آ رہی ہے سیپٹک شاک ہے آپ کچھ اگر سوڈ ہے تو وہ آپ کو ہماری ساؤنڈ دیکھیں اس نہ ٹا ڈیزیز لوڈ ساؤنڈ اور سوڈ ساؤنڈ بسکلی اس نہ ٹا ڈیزیز but you must be careful آپ کو خیال کرنا چاہیے پتہ کرنا چاہیے کہ لوڈ کیوں آ رہے ہو سکتی ہے ڈیزیز ٹھیک ہے پریکٹیکلی ہم آگے جا کے مرمز کی اور ساؤنڈ کی جانا وہ ان کی قوالٹیز دیکھیں گے انٹینسٹی ان کی وہ چیز ان کے دیکھیں گے کہ وہ کتنا انٹینسٹی کے ساتھ ساؤنڈ آ رہی ہے کتنا زیادہ آ رہی ہے کتنا کم آ رہی ہے وہ پھر ہم پریکٹیکلی جب سٹیتوسکوپ لگائیں گے نا اسے سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ لب 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 کس طرح کی بیٹ میں اس کی ساؤنڈ آ رہے ہیں تو وہ ہم پریکٹس جب کریں گے نا ہمیں تھیوری پتہ ہونی چاہیے نا تو پھر ہم پریکٹیکلی وہ ساؤنڈ سنے گے اور ان کا پوپ بار پر پریکٹس کریں گے تو ہمیں پتہ چال دے گا کہ یہ لاؤڈ ہے یہ سوفت ہے ٹھیک ہے اس کے بات ہے سسٹیمک ہیپرٹینشن انکریز ان پلمونری آٹری پریشن گریٹر پریشن کلوزز دوال کککلی وید لاؤڈ ایسٹو پریشن زیادہ ہوگا تو جو کلویر ہوگی وہ کیا ہوگی کوککلی ہوگی سو سسٹیمک ہیپرٹینشن جب سسٹیمک ہیپرٹینشن ہوگی مطلب آپ کا ایولٹا میں کیا ہے پریشن ایولٹا کہاں لے کے جا رہا ہے بلوڈ سسٹیم میں جا رہا ہے سسٹیمک سرکولیشن ہے وہ بلو آپ کا ایولٹا میں پریشن کیا ہے زیادہ جب left ventricle آپ ریلیکس کرے گا تو بلوڈک پریشن کے ساتھ واپس آنے چاہے گا جلدی سے تو جو آپ کا ایولٹک والب کی کلویر ہوگی یہ کیا ہوگی کوکک سیم بھائی کنسیپ جب اس کی کوکک کلویر ہوگی سو ایٹو گیپ تن لوڈ ایس سو اینکریز میں ایولٹک پریشن ہوں جی پرشن کلو سوں گ آلا koleبرس ایس صنویٹ شکل گیپ تن پرشن ہملے سو opening not closing دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایولٹک والد کیا ہے ایولٹک والد میں دیکھیں ایتر میں بناتا ہوں یہاں پہ آپ کا ہے ایولٹک والد اب وہ کہتا ہے ایولٹک والد کی کیا ہو گئی ہے سٹینوسیس مطلب یہ کیا ہے بلاک ہے اس میں سے بلیڈ موگ نہیں کر رہا تو جو ہے بلاک جب یہ اوپن ہی میں ہوتا ہے بلک گو تھوڑا سا اوپن ہوتا ہے اور دوبار ہوگا پھر جب کلوز ہوگا تو کلوز بھی ہوگا تو ساؤنٹ کیا آئے گی مطلب زیادہ ہون ہو شہرہ divided چیز زیادہ ہوجیں جگہا ملیں گے راز شہر دیں گے لیکن میری ملیں گے خیدیا تھوڑا چھوٹا سا چھوٹا ہوسکت یارяться سوٹ 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 دیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی سوٹ سوٹ جب آ رہی ہو تو آپ کو دیان جانا چاہیے کس کی طرف یولتک سٹینوس کی طرف ہاں پلمانری سٹینوس بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت لیس کامن ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کی موسٹ کامن کیا ہوگی آپ کی یولتک سٹینوس سو ای ہوپ سو دیکھ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان وچ پوزیشن بھی ان اسکلٹیت آور ہارٹ سوٹس آور والس ل importantes steps and after that we are lreigned about that the key کہ ہم کہاں سے emlaat s2 producet ہوتی ہیں 你ن کی ساب hundred اس سے ما خوبہ Visionary پاتھے ہیں اس کے بنانے سو رگھی تھے نا کہ اس سو بھی تو سپلٹے اللہ norm کون سی ایک یولٹک والب بند ہو رہا تھا ایک پلمونری والب تو ایک ہوتی ہے اے ٹو ایک ہوتی ہے پی ٹو اس کو اے ون اور پی ون کیوں نہیں لکھتے ہیں کیونکہ یہ ایسے ٹو کی سانڈ ہے اس لئے اس کو اے ٹو اینڈ پی ٹو لکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تو کیا کہتا ہے یہ یہ کہتا ہے کہ ایسے ٹو فردر سپلیٹس ان ٹو سانڈ ایسے ٹو سے مزید آکے دو سانڈ دیکھنے دیکھیں آپ سانڈ کے اندر گزدے جائیں گے انشاء اللہ آپ کارڈیالوجس پان جائے گے پوری پیرا تو پہلی ہوتی ہے اے ٹو دوسری ہوتی ہے پی ٹو اب ان کی سپلیٹنگ جو ہوتی ہے نا یہ فیزیالوجکل سپلیٹنگ بھی ہوتی ہے پیثالوجکل سپلیٹنگ بھی ہوتی ہے ہم دونوں پڑتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں فیزیالوجکل سپلیٹنگ کے جب یہ سپلیٹنگ سپلیٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دو میں دو میں دیوائیڈ جانا تین میں ایک صورت مزید دو صورت میں جا رہے یہ یہ سپلٹنگ اب یہ فیزیولوجی کا سپلٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور پیتالوجی کا سپلٹنگ بھی ہو سکتی ہے فیزیولوجی کا سپلٹنگ کیسے ہوتی ہے اب ہم نے دو طریقے سے دیکھنا ہے چیزوں کو ایک ہم نے اس کو دیکھنا ہے ڈیورنگ ایک ہم نے دیکھنا ہے ڈیورنگ انسپیریشن دیکھیں یہ ہے آپ کی لنگز سائیڈ تھے ٹھیک ہے اب اس کو بلیک کر لیتے ہیں اب آپ کی ہو رہی ہے سب سے پہلے ایکسپیریشن جب آپ کی ایکسپیریشن ہوتی ہے تو لنگز کے اوپر کیا پر جاتا ہے پریشر لنگز کے اوپر پریشر لنگز کے اوپر اس کی جو کیا ہو جاتی ہے خ коп تاکہ ہم آر کو بہر نکال سکے لنگز کے اوپرت ہے اس کی کم ہو جاتی ہے تاکہ ہمہانی کوی نکل کر سکے یعنی پریشر کیا ہو جاتا ہے بھاڑ جاتا ہے اس کی اوپر پریشر بھاڑ جاتا ہے جب اس کی پریشر بڑھتا ہے ایک تو یہ آر کو بہر بھیجتے ہیں اور دوسرا لنگز کے اندر کیا آ رہا ہوتا ہے Laurenardonت کے اندر کہاں سے آ رہا ہوتا ہے آپ پلمونری آرچری کے ذریعے یہ رائٹ سائٹ سے یہ بلڈ آ رہا ہوتا ہے اب پہلی چیز تو یہی کہ جب اس کے پر پریشر بڑھے گا دیورنگ ایکسپیریشن ایر بہر یہ دوسری چیز کیا دوسری چیز اس کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے وہ بھی واپس آئے گا پلمونری بین کے ذریعے جب پلمونری بین کے ذریعے آئے گا تو آپ کا جب آپ سانس کو بہر نکالتے ہیں کیونکہ آپ کے لنگ کے اوپر پریشر پڑتا ہے ان میں جو ایر ہوتا ہے وہ بھی بہر نکلتی ہے اور اس میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ بھی پلمونری بین کے ذریعے آپ کے لیفٹ ہارٹ میں زیادہ آگیا ہے جب لیفٹ ہارٹ میں بلڈ زیادہ آگیا ہے تو اس میں جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے زیادہ میں نے پہلے کہا تھا لیفٹ ہارٹ ہاتھ 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 ہے جب اس میں پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ کونٹریکٹ کرتا ہے ایک فورس کے ساتھ تو یہ بلڈ کو ایزیلی ریموو کر دے گا کیا کر دے گا دیکھیں اس میں بلڈ زیادہ آگیا ہے it's okay don't worry if blood is more than my pressure is also more so i will remove the blood easily in less than no time میں اپنے ٹائم پہ اس کیا کر دوں گا انا ہاتھ ہم ریموو کر دوں گا اب اسی ٹائم ایکسپریشن کے دور لیفٹ ہارٹ میں بلڈ کیا آ رہا ہے زیادہ لیکن رائیٹ ہہنت میں بلڈ کیا آ رہا ہے رائٹڈ میں بلڈ آ رہا ہے کم رائیٹ ہلا بلڈ کیا آ رہا ہے کم آرہا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ ٹائم پہ کلوز ہوں گا ہے یولٹک پال ٹائم پہ کلوز ہو جائے وہ کہتے ہیں ٹیک ہے بتا جو زیادہ آ رہا ہے رایٹ ہاتھ کہتا ہے کہ میرے پاس blood کیا آتا ہے کم وہ کہتا ہے میرے پاس blood بھی کم آ رہا ہے اور میرے پاس pressure بھی کم ہے میرا pressure کم ہے تو میرے پاس blood بھی کم آ رہا ہے اور ان کا normal time کیا ہوتا ہے پہلے کونسا والد ہوتا ہے اولٹک والد پھر پلمان ریمار اور یہ کلوز کلوز یعنی دور دور دسٹنس ان کے ذریعہ اتنا دسٹنس نہیں ہوتا کہ پہلے یہ کلوز ہو پھر یہ کلوز نہیں قریب قریب بھی کلوز ہوں گے پہلے اولٹک والد کلوز ہوگا پھر پلمان ریمار لیکن زیادہ ڈسٹنس نہیں ہوگا یہ دونوں کلوز ہو جائیں گے اور اس طرح یہ نارمل کو یاد دیں گے فیزیولوجیکل ان کی سپلٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں ایک ساؤنڈ سے دو ساؤنڈ بن رہی ہیں لیکن دور دور نہیں ہے آپ کو پاس پاس دونوں ساؤنڈ ساؤنڈ دے رہی ہیں یہ آپ کی فیزیولوجیکل سپلٹنگ ہے دورن ایکسپیریشن no move towards the inspiration please return all these process یہ سارا پرسٹ بلٹ کر دیتے ہیں دورن ایکسپیریشن left heart میں بلٹ زیادہ آ رہا تھا اور right heart میں کم اب inspiration کرتے ہیں very interesting very interesting story دیکھیں یہ آپ کا پہلے کون سا آ گیا یولٹیک والد پھر آپ کا pulmonival یولٹیک والد یہ pulmonival during expiration no move towards the inspiration جب inspiration ہوتی ہے ہم اندر لے کے آتے ہیں تو آپ کے lungs کے اوپر pressure pressure کیا ہوتا ہے کم مطلب اس کے اندر pressure کیا ہے کم جب اس کے اندر pressure کم ہے تو کیا یہ زیادہ blood بھیجے گا pulmonary vein میں کم بھیجے گا یہ blood کیا بھیجے گا کم تو آپ کے یہ ventricle میں blood کیا جائے گا کم ایک تو blood کم ہے اوپر سے pressure کیا ہے pressure زیادہ ہے left heart میں pressure کیا ہوتا ہے زیادہ blood اب کیا جا رہا ہے کم pressure کیا ہے زیادہ سو یہ جلدی سے blood کو بہر موک کر دے گا اور ایولٹیک وال کیا ہو جائے گا جلدی کلوز جائے گا سمجھا رہی ہے کیونکہ blood کم ہے وہ pressure زیادہ ہے مزدور تگڑا ہے مزدور تگڑا ہے اور کام بھی کام ہے وہ جلدی سے کام کر کے جلدی سے بیٹھ جائے گا اب اس نے جلدی سے eject کر دیا اور لیکس ہو گیا تو آپ کو جو ایولٹیک ساؤنڈ تھی وہ پہلے سنائی تھی ایولٹیک ساؤنڈ جب ہم جائیں گے pulmonic ساؤنڈ کے اوپر تو اس وقت اگر left side میں blood کم آ رہا ہے تو right side میں blood کیا جائے گا right heart میں blood کیا جائے گا زیادہ اس کا pressure کیا ہے بیچارے کا کہتا ہے یہ تو میرے ساتھ نائن صافی ہو گیا میرا کام بھی زیادہ ہے اور میں مزدور بھی بیچارہ کمزور سا ہوں ہے اب اس کے پاس pressure کم ہے لیکن right heart میں blood کیا ہے زیادہ تو اس بیچارے کو بھیجتے بھیجتے اس کو کام کرتے کرتے ٹائم لگ جائے گا سپرمونری valve تھوڑا lid close ہوگا تھوڑا lid اب پہلے یہ یہاں پر close ہو رہے تھے اب یہ آپ کا یولٹک valve پھر یہ پرمونری valve یہ P2 یہ آپ کا A2 A2 P2 اب دیکھیں during inspiration تھوڑا سی کیا ہوگی ہے سپلٹنگ ہوگی ہے but it is also physiological splitting it is also normal splitting during expiration there splitting نہیں ہوگی during inspiration splitting ہوگی لیکن زیادہ نہیں ہوگی سمجھا گئی ہے چیز کہ physiological splitting کیا ہوتی ہے ہے اس کی ریٹنگ کرا دوں اب اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اچھا وہ جب ریٹنگ کریں گے تب بتا دوں گا expression میں کیا ہوتا ہے more blood بدا left heart but pressure is high is also greater in the left heart easy removal of blood normal clear of pulmonary valve no much splitting but no now we will talk پاہ یہ مجھے لائن آپ نے یاد لائنے ہے ڈاکٹر ندیم یہ آپ کی زیادہ ہے یہ لائن میں اس نہیں ہونے چاہیے اس کو میں بعد میں بتا ہوں گا اب یہ سمجھ لیں during inspiration کیا ہوتا ہے اب یہ بہی ہم physiological normal splitting پاہ رہے ہیں اب اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی inspiration ہوتی ہے drop in intra thoracic pressure pressure کیا ہو جاتا ہے lungs کی اوپر کام so venus return کیا ہو جاتا ہے بنس return بڑھ جاتا ہے مطلب آپ کی right ventricle کی feeling زیادہ مطلب right ventricle میں stroke volume کیا ہوگا زیادہ اس کو بلانڈ بہر بھیجنا پڑے گا so right ventricle ejection time بھی کیا ہو جائے گا وہ اس کو زیادہ time لگ جائے گا اس کو بہر eject کرنے میں so delayed colayer of pulmonary valve pulmonary valve کی جو colayer کیا ہو جائے گی delayed ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں normal یہ اوپر یہ تو s1 نہیں ہے s2 s2 میں دیکھیں s2 کی splitting ہو رہی ہے during expiration a1 and a2 and p2 برابر آ رہی ہے but if we talk about the inspiration یہ آپ کی s1 تو آ جائے گی یہ a2 اپنے جگہ پہ آ رہی ہے لیکن p2 delay ہو رہا ہے یہ normal delay ہے یہ کیا آپ کا normal delay سمجھ آ گئی ہے did you get the point نہیں سمجھ آئی Dr. Zaveria آگے سمجھ تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے normal delay ہوتا ہے normal delay کیوں ہوتا ہے جو میں آپ کو بتایا ہے کہ expiration کے دوران کیا ہوتا ہے اور inspiration کے دوران کیا ہوتا ہے challenge آگے دیکھیں اگلی ڈائن دیکھیں وہ کہتا ہے decrease pulmonary impedance مطلب ان میں resistance کم کس وقت inspiration کیوں بھلا مجھے یہ بتا ہے کیوں کم ہوتی ہے جب آپ inspiration کرتے ہیں سانس اندر دیکھیں یاد کریں during fetal circulation ہم نے پڑھا تھا کہ جب بچہ سانس لیتا ہے تو resistance کیا ہو جاتی ہے کم یاد ہے ہم نے کہا تھا pulmonary artery resistance کیا ہو جاتی ہے کم جب بچہ سانس نہیں لے رہا ہوتا تو resistance کیا ہوتی ہے زیادہ تو blood کہا جاتا ہے ڈاکٹس آٹوسوس کا ذریعہ descending you ultimate اب یہاں پر اس نے لیا سانس یہ لنگز نے سانس لیا آپ کا heart تھا جب اس میں سانس یہ آپ کا right heart سے یہ pulmonary heart ہو جاتی ہے جب اس نے سانس لی تو یہاں pressure کیا ہو گیا کم مطلب ادھر blood آپ آنا چاہیے ادھر اوپر سے air آ رہی ہے اور ادھر سے blood آنا چاہیے جب ادھر blood آنا چاہیے مطلب آپ کے right heart میں blood کیا ہونا چاہیے زیادہ right heart میں blood زیادہ کیسے آئے گا کہ اوپر سے venus turn بڑھ جائے گا یہ والی بات جو کر رہا تھا وہ والی ٹھیک ہے اب blood زیادہ right heart میں blood زیادہ تو ادھر blood زیادہ کیوں کیوں کہ اس نے breathing کیا تو اس کی resistance بھی کیا ہو جائے گی کم نہیں سمجھا رہا pulmonary artery کی resistance کیا ہو جائے گی کم جب pulmonary artery آگے نہ جائے پہلے میری بات بہت سے سنیں جب pulmonary artery کی resistance کم ہو جائے گی تو مطلب زیادہ blood سرب جانا ہے زیادہ blood سرب جانا ہے تو مطلب اس پیچارے کو کہیں گے کہ بھی تو ہم نے کام زیادہ کرنا ہے آگے تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہارے پاس blood زیادہ pressure کام ہے بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہے گا بھیجتے رہے گا اس کو ٹائم زیادہ لگ جائے گا ejection کا تو یہ تھوڑا لیٹ آگے کلور ہوگا آپ کا pulmonary artery تو یہ اس سوال سے بھی یہ بتائے گا کہ decrease pulmonary impedance increase capacity of pulmonary circulation یہ وہاں پہ blood زیادہ جانا چاہیے lungs میں so right heart میں blood سے زیادہ آئے گا اس نے lungs بھی زیادہ blood بھیجتے also occurs during inspiration which contributes to delayed closure of pulmonary valve so سمجھ آگئی ہے آپ کو یہ یہ physiological splitting normal splitting سمجھ آگئی ہے چلے یہ line میں نے چھوڑ دی تھی یہ باری اب دیکھیں اس میں splitting تو ہو رہی ہے normal splitting آپ نے دیکھ رہی expiration کے دوران بھی expiration کے دوران بھی لیکن اس میں کونسی sound آپ کو پہلے سنائے دے گی a2 has greater intensity sorry بلکہ یہ intensity کی بارے میں بتا رہا ہے a2 has greater intensity due to greater and p2 has less intensity due to so simple کیوں because the pressure is زیادہ تو intensity بھی زیادہ so move forward now people talk about the why it's splitting it's very interesting it's very interesting سوچ رہا ہوں کہ سارا ہو جائے گا آج کتنا کافی جتنا پڑھ لیے نہیں ہے splitting دیکھ لیں اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کیا کرنے سپلٹنگ دیکھ لیں ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہوا چلے wide splitting seen in conditions that delay right ventricular imputing pulmonic stenosis اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کی pulmonary valve کی کیا ہو گئی ہے stenosis ہو گئی ہے اس میں expiration کے دوران delay ہوگا لیکن اتنا زیادہ delay expiration کے دوران نہیں ہوگا کیوں expiration کے دوران کیا ہوتا ہے میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ expiration کے دوران آپ کے right heart میں blood ہی کم جا رہا ہوتا ہے right heart میں blood cup اور pressure بھی کم تو اس کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر inspiration کی یہاں پر white splitting کیا ہوتا ہے یہاں پر بات کریں تو یہاں پر ایک heart کی diagram ہونی چاہیئے یہ اس کے پر ڈسکس کر لیتے ہیں اب کیا ہے آپ کی pulmonic stenosis pulmonic valve کیا آپ کا block ہے pulmonic valve کیا آپ کا block ہے block ہے تو اب کیا ہوگا یہ والا والد کیا ہے block اب ادھر blood بھی کیا آگیا ہے direct inspiration during left right heart میں blood کیا ہوتا ہے زیادہ اور pressure کیا ہوتا ہے کم اب بیچارے کے پاس ایک تو بیچارے کے پاس pressure بھی کم ہے blood بھی زیادہ ہے اوپر سے pulmonic valve کی یہ block ہے تو اس بیچارے کو ایک تو pressure کم ہے اوپر سے تھوڑا تھوڑا blood بھیجتے بھیجتے اس کو بہت زیادہ time لگ جائے گا تو اس کی کلیر مزید late ہو جائے گی اس کی کلیر مزید late ہو جائے گی تو جب آپ دیکھیں گے تو during expiration ایسے اگر آ رہے ہیں a2 p2 لیکن during inspiration یہ زیادہ wide ہوگا to normal سے زیادہ ادھر aer to either p2 پی ناریمال سے زیادہ wide ہو جائے گا so it is your wide splitting Okay wide splitting ہو گیا زرا härہ split ہو گیا it will be your wide splitting تھوڑا بہت بہت دیکھیں کچھ نہ کچھ بلد جا رہا ہے جب جب کمپلیٹلی سیندوس ہے تو بلد جائے گا ہے نہیں ہے ہلکی سیندوس ہے اس میں سے بلد موو بہر کر رہا ہے تب بھی پلمونک سیندوس ہے لیکن اس بیچارے کے پاس بلد کو کم آ رہا ہے تو وہ تھوڑا جلدی کلوز جائے گا اتنا لیٹ کلوز نہیں ہوگا پہلی کنیشن یہ ہے کونسی کہ آپ کی پلمونک سیندوس ہے تو آپ کی کیا ہوگی بائٹ سپلٹنگ ہوگی دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کہ آپ کا آفٹر لوڈ بڑھ گیا ہے رائٹ وینٹرگل آفٹر لوڈ انکریز ہے پلمونک سیندوس سمجھ آ گیا تھا اب اس کو بھول جائے اب دیکھیں دورنگ انسپیریشن رائٹ ہارٹ میں بلند زیادہ پریشر کم پریشر کم اور جب پلمونری آرچری میں یہ جو ریزیسٹنس ہے ٹوٹل پیریفر ریزیسٹنس وہ کیا ہے ٹوٹل پیریفر ریزیسٹنس کیا ہے زیادہ اگر ٹوٹل پیریفر ریزیسٹنس زیادہ ہے تو اس بیچارے کو بلند پھر بیجنے میں ٹائم لگ جائے گا آگر رکاوٹ ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا بلند بھیجتے بھیجتے بیچارے کو پھر جیدہ ٹائم لگ جائے گا پھر کلیر کیا ہوگی لیٹ پھر کیا آئے گی آپ کی بھائی وائٹ سپلٹنگ پھر بھی وائٹ سپلٹنگ آئے گی آپ نے ہارڈ سوڑ سنی تو وائٹ سپلٹنگ آ رہی تھی اس پیشنگ کیا ہے پلمونک سٹینوسز ہے یا اس پیشنگ کا آفٹر لوڈ انگریز ہے رائیٹ بینٹری گل کا یعنی پلمونک آرٹری کا ریزیسٹنس کیا ہے زیادہ ہے تو اس کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر تیسرا پرابلم کیا ہوگا تیسرا پرابلم ہوگا کہ آپ کی رائیٹ بندل برانچ بلاک رائیٹ بندل برانچ بلاک what does mean that رائیٹ بندل برانچ بلاک یاد کریں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کا کہ آپ کا یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایسے نوڈ یہاں پر ایوی نوڈ بندل آفیس پھر رائیٹ بندل برانچ اور لیٹ بندل برانچ جو رائیٹ بندل برانچ ہوتی ہے it is responsible for the contraction of right ventricular it is responsible for the contraction of اگر اس میں ہے بلاک رائیٹ بندل برانچ میں کیا ہے بلاک کیا یہ ایمپلس اس کو صحیح طرح سے جائے گی وہ صحیح طرح سے contract کر پائے گا پہلے اس بچارے کے پاس pressure already کم ہے اور اس کو بلڈ والیم بھی کیا ہے رائیٹ سائیٹ پہ inspiration کے طرح زیادہ ہے اوپر سے رائیٹ بندل برانچ بلاک ہو گیا ہے contraction صحیح نہیں ہے پھر سے اس کو بلڈ بھجنے میں ٹائم لگ جائے گا eject کرنے میں then again your pulmonic wall player will be late so it will come again late so it will cause again wide splitting did you get the point سمجھا گئے یہ پھر wide splitting it's not enough move toward the fourth fourth case fourth case کیا ہوتا ہے fourth case آپ کا یہ ہوتا ہے کہ fourth case میں آپ کا جو increase increase left ventricle depolarization left ventricle depolarization اب آپ کہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اب یہ جو depolarization ہو رہی تھی یہاں سے یہ جو آرہی ہے یہ جو impulse آرہی ہے اگر یہ impulse quick ہے یہ impulse left impulse quick ہے پہلے اس کے پاس direct inspiration blood کیا ہے کم direct inspiration pressure کیا ہے اوپر سے اس کی contraction بھی کیا ہو گئی ہے وہ زیادہ contraction بھی زیادہ pressure بھی زیادہ blood بھی کم مطلب یہ جلدی سے jet کر دے گا چیزوں کو بہر اور eoltex وال kulier کیا ہوگی وقت سے پہلے ہو جائے اب ادھر eoltex وال kulier یہ تھی اب کہاں پہ ہو جائے یہاں پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب بھلے اس کی kulier اپنی normal جگہ پہ ہو لیکن یہاں پہ آئے گی یہ پہلے آرہی تھی اب پہلے آئے گی تھوڑا کیونکہ وہ normal ہے اگر ہم کہتے ہیں left side problem in the sorry right side is normal problem in the left side کہ اس اس کی ڈی پولاریزشن بڑھ گئی ہے تو یہ پہلے آئے گا پھر کیا ہے اس کے بیٹ میں wide splitting جیتنا یہ gap ہے اتنا یہ gap ہے it is also called wide splitting Dr. Taheem سمجھ آگئے میں اس کو repeat کروں Dr. Javiria سمجھ آگئے so these are the four cases that will cause the wide splitting I am repeating number one pulmonic stenosis it will be resistance will be greater then it will take a again it will take a much time to eject number three right bundle branch block when the right bundle branch will be block then there will be less polarization contraction will be very slow again it will take a lot of time and the fourth one left ventricular depolarization will be increase if this depolarization increase to contraction بڑھ so did you get the point about the white splitting समझा गिया white splitting नहीं समझाई तो मैं आपको यहां से दिखा देता हू white splitting यह देखे यह during expiration यह क्या हुआ यह S1 है A2 और A2 P2 के दिरे में इतना splitting नहीं है लेकिन inspiration के दुराण A2 अपनी नर्मल जिगा पर यह लेकिन P2 क्या हो रहा है दिले पल्मोनिक वाल्स अबनॉर्मल दिला यह देखे यह दिले कम है यह दिले क्या है ज्यादा फिस्यालोजिक का नहीं समझ जाए रिस्पोंस तो क्या करें बही रिस्पोंस कर दिया करें चले कहते हैं कि समझ आ गिया जी डाक्टर शेरियार कहते हैं समझ आ गिया डाक्टर अब्दरमान कहते हैं समझ आ गिया और डाक्टर अलिशान بھی کہتے ہیں کہ سمجھ آکے ہیں اس کی ریٹنگ بھی کر لیتے ہیں سین ان کنڈیشنز دہ دلیلیل رائیٹ ونٹرکل ایمپٹنگ پلمانک سٹینوسیس رائیٹ ونٹرکل بلاک اور دو میں نے اور بتائے ہیں کہ انکریز لیٹ ونٹرکل دیپرولیزیشن اور فورتھ ون وازدہ انکریز رائیٹ ونٹرکل آفتر لوڈ تو مطلب اُس سے ہٹ جائے گی ہٹ جائے گی نو نو ویل تاک ایبور دا فکس سپلیٹنگ اب فکس سپلیٹنگ کیا ہوتی ہے یہ سنائے دیتی ہے آپ کو ایٹریل سپٹل ڈیفیکٹ میں اب کیا ہے آپ اس کو پھر دے دیکھیں آپ کا ایٹریل آپ کے بینٹرکل ہم نے کہا تھا ایٹریل سپٹل ڈیفیکٹ what is the ایٹریل سپٹل ڈیفیکٹ کہ آپ کے ایٹریل کے درمیان ایک فورم ون ویل کیا رہا جاتا ہے ہم نے پڑھا تھا نا ایمبریو میں کہ فورم ون ویل کیا رہا جاتا ہے آپ کا پیٹنٹ رہا جاتا ہے اب دیورنگ ایکسپیریشن کیا ہوگا دیورنگ ایکسپیریشن بلڈ کہاں زیادہ آتا ہے آپ کے دیورنگ ایکسپیریشن لیفٹ ہارٹ میں بلڈ کیا آتا ہے لیفٹ ہارٹ میں بلڈ کیا آتا ہے زیادہ اب جب یہاں پہ بلڈ اور یہاں پہ پریشر بھی کیا ہوتا ہے زیادہ لیفٹ ہارٹ جب بلڈ یہاں پہ آئے گا ہے تو کچھ بلڈ نیچے جائے گا اور کیونکہ ادھر پریشر کیا ہے کم تو کچھ بلڈ اس فورم میں نوویل کے ذریعے بیٹھ سلا جائے گا اب اس کی ادھر بھی بلڈ آگیا لیکن بلڈ کم آ رہا تھا لیکن کچھ نہ کچھ تو بلڈ جا رہا تھا لیکن یہاں پر رائٹ رائٹ ہارڈ بلڈ کم ہے رائٹ ہارڈ بلڈ کیا ہے کم ہے اور کا پریشر بھی کیا ہے کم ہے دوری ایکسپریشن لیکن کچھ نہ کچھ بلڈ تو آ رہا ہے کچھ بلڈ یہاں سے آیا اور کچھ بلڈ یہاں سے آیا اب یہ کیا جارہ بھر گیا یہ زیادہ بھر گیا اب اس بیچارے کا بلڈ ویلیم کیا ہو گیا ہے زیادہ رائٹ ہارڈ کا بلڈ ویلیم زیادہ بیچارے اس پریشر کم اور جب یہ بیچارہ ایجیکٹ کرے گا تو اس کو زیادہ زیادہ ٹائم لگ جائے اس کو زیادہ تو پلمونک بال دل کلوز بعد میں کلوز ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایس ون یہ ای ٹو سوری یہ نیچے والا ہے بلکہ یہ ای ٹو اور یہ پی ٹو سمجھا گیا ہے دیورنگ ایکسپریشن سمجھا گیا ہے دیورنگ ایکسپریشن سمجھا گیا ہے اور اس کو فکس کیوں بولتے ہیں یہ بھی بھی سمجھاتا ہوں اچھا اب وہ لویاں جب ہیں دیورنگ اینپریشن ڈغرنگ اینپریشن کیا ہوں دیورنگ اینپریشن کون سے ڈیورنگ اینپریشن بعد میں بلڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اگر ہ transgender کیا ہوتا ہے زیادہ ایچ میں بلڈ کیا جا رہا ہوتا ہے زیادہ اور pressure کیا ہوتا ہے کم آب اس کو کو ریلیٹ کریں چلیں جی ادھر سے بلڈ کم گیا کیونکہ بلڈ کم ہے لیکن پریشر زیادہ ہے تو کچھ بلڈ نیچے جائے گا اب ادھر بلڈ کم جائے گا کیونکہ آلیٹ ادھر بلڈ کم ہے تو تھوڑا سا بلڈ ادھر جائے گا تھوڑا سا بلڈ لیکن ادھر بلڈ اپنا کیا آ رہا ہے اس کا زیادہ تو اپنا بھی اس کا آ رہا تھا اور پیچھے سے بھی کچھ آ گیا تو بلڈ والیم کیا ہو جائے گا زیادہ جتنا کہ expiration کے دوران تھا اب بھی بلڈ والیم اتنا ہی ہے رائٹ ہٹ میں بلڈ والیم کیا ہے فکس ہے expiration کے دوران بھی سیم بلڈ والیم تھا inspiration کے دوران بھی سیم بلڈ والیم ہے اور پریشر بھی جارے گا کیا ہے تو اس بیچارے کو exit کرتے 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 ڈائم لگ جائے گا پلمون ریوال لیٹ کلوز ہوگا it will cause the splitting but it's a fixed splitting inspiration کے دوران بھی same splitting ہے expiration کے دوران بھی same splitting ہے so it will cause the fixed splitting آسانس ہے یار cvs کتنا آسانس ہے مزے کا ہے بس میرے وعدوں پر یقین کر دے جائیں سادہ سے ایک بر پہلے ہی میں نے میرے کامی شیر پڑھا تھا کہ سادگی ذرا ہماری دیکھئے کہ اتوار آپ کے وعدوں کے کر لیا تو یہ دیکھیں یہ ادھر a2 p2 a2 p2 دونوں کا کیا splitting کیا ہے normal عمل ہے fixed splitting ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کی fixed splitting hard in atrial septal defect atrial septal defect left to right shunt blood left to right move کرے گا increase right atrial and right ventricle volumes increase flow through pulmonic valve delayed pulmonic valve independent of the respiration یہ depend نہیں کرتا کہ expiration ہے یا پھر inspiration ہے دونوں میں کیا ہے اس کی fixed splitting i hope so that you have cleared your concepts not ہو گئے clear آگے move کریں paradoxical splitting बस यह paradoxical splitting देखते हैं और एक और छोटा से absent फिर उसके पाद अपने इक लास टेश्मिस करते हैं फिर लेस्ट आगे देख लेंगे paradoxical splitting paradoxical splitting में क्या होता है paradoxical splitting is just a paradoxical mean that opposite आपकी physiology का क्या होगा यह opposite अब तक क्या रहा था का आपका a2 पहले आ रहा था splitting हो रही थी लेकान a2 पहले आ रहा था और p2 क्या रहा था नो हेर विल बेंटरस्टें स्टॉरी हेर विल कम तर ट्विस्ट हैं इंटर्वल आ गया प्रेस्ट आ गया मूवी में तो वह कैसे आता है नहीं है तो हर in conditions डैट डिले योटेक वाल्व कि लेए अब योटेक स्टीनोसस हो गया आपको क्या होगी यह यह आपका एट्रिया यह यह वेंटरीकल अब क्या हो गया यह आपकी चलिश्ट अब यह आप left ventricle جب left ventricle contract کرے گا یہاں پر جس کا yultic valve ہے کونسا yultic valve ہے اس میں کیا ہے stenosis ہے yultic valve میں کیا ہے مطلب یہ کیا ہے بلکل بند ہے بلکل کیا ہے بند ہے اب during expiration expiration what happens زیادہ blood کہا آئے گا آپ کے left side بھی کیا آئے گا left heart کا blood کیا ہے of course pressure is also increasing اب جب یہ یہاں پر اس کا blood زیادہ ہے ٹھیک ہے اب a2 کی بات کر رہے ہیں b2 کی نہیں a2 تو جب اس کا بچارے کا blood volume بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے pressure بھی زیادہ ہے لیکن ادھرا کیا ہے yultic valve stenosis یہ close ہے تو اس بچارے کو بلڈ کو بہر بھیجتے بھیجتے کیا لگ جائے گا time لگ جائے گا اس کو کیا لگ جائے گا time it will take a time time لگ جائے گا تو اس کو بھیجتے بھیجتے time لگا تو inspiration کے دوران آپ کا جو yultic valve وہ کیا آئے گا بعد میں yultic valve کیا آئے گا بعد میں اور pulmonary valve کیا آئے گا بہلے آ جائے گا ٹھیک ہے بھلے دیکھیں کیونکہ expression کے دوران ادھر blood volume کیا ہے زیادہ ادھر کیا ہوگا blood volume right heart blood less pressure is also less so it will pressure بھی کم ہے blood بھی کم ہے تو یہ normal اپنا بھیج دے گا اس کو اس میں کوئی delay نہیں ہوگا آپ کا expression کے دوران p2 کیا آ جائے گا normal time کی اوپر لیکن a2 میں آپ delay ہوگی ہے وہ بیچارہ بند ہوتے ہوتے time لگا دے گا جب آپ کا یہ yultic valve بعد میں close ہوگا تو آپ کا a2 بھی کیا آئے گی so it is paradoxical it is paradoxical it does mean that کہ الٹ ہو رہے پہلے a2 پہلے آ رہا تھا p2 کیا آ رہا تھا بعد میں اب p2 پہلے آ رہا a2 کیا آ رہا ہے باد میں آ رہا ہے ایک condition ہے آپ کی یہ کونسی yultic valve stenosis دوسری condition دوسری condition آپ یہ ہوتی ہے left ventricle after load left ventricle after load کیا ہوگا زیادہ اب چلیں اس میں میں کہتا ہوں stenosis نہیں ہے اب during expiration اس میں blood کیا آئے گا زیادہ pressure کیا ہوگا زیادہ لیکن ادھر after load کیا ہے after load کیا ہے یہ بھی زیادہ مطلب resistance کیا ہے زیادہ تو اس کو blood کو بیر بھیجتے بھیجتے پھر سے time لگ جائے گا یہ اپنی normal اسی طرح کر رہا ہے کم blood آ رہا ہے کم pressure normal تو یہ پھر اسی طرح ہوگا کہ p2 تو normal آ جائے گا لیکن a2 کیا آج کر جائے گا delay کر جائے گا یہ دوسری condition no we will talk about third one third one left bundle branch block اب اگر یہ جو اس کی branch آ رہی تھی اس میں blockage ہے اس میں blockage ہے تو اس کی جو contraction ہے وہ بھی کیا ہوگی late contraction late ہوگی contraction slow ہوگی تو یہ اس کو time لگ جائے گا پھر سے bear بیجتے بیجتے بھلے اس میں after load بھی زیادہ نہیں ہے اس میں yield extenosis بھی نہیں ہے لیکن اسی کیا ہے left bundle branch بلا پھر اس کو time لگ جائے گا bear بیجتے ہوگی پھر آپ کا کیا ہو جائے گا یہ P2 یہ اپنے normal آ رہا بچار اس کا کسوری نہیں ہے لیکن A2 کیا آ رہا ہے late so it is your paradoxical supplanting and one more case that is right right ventricle depolarization increase اب اس طرح جو polarization ہو رہی تھی وہ quickly آ رہی ہے اب بھلے آپ کا یہ normal ہے آپ A2 کیا ہے normal ہے ٹھیک ہے A2 یہاں پہ آ رہا ہے لیکن یہ ایک وقت سے پہلے close ہو رہا ہے اس پہ blood بھی کم آ رہا ہے اس کا pressure بھی کم لیکن اس کی contraction کی force جاتا ہے یہ جلدی سے چیزوں کو بہر کر دے گا اب اس کو normally A2 کے بعد آنا چاہیے تھا لیکن A2 سے کیونکہ پہلے close ہو جائے گا کیونکہ اس کی contraction کی force جاتا ہے یہ پہلے close جائے گا so it is your paradox so 4 points ہے left ventricle auto load increases left bundle branch block یا right ventricle depredition جاتا ہے اس کو repeat کرنے کی left ventricle ڈی 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 ڈ دیکھیں لیفت بندر بلانچ بلاک پر اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ 100% بلاک 50% بلاک 15% بلاک 20% بلاک جتنا زیادہ بلاک ہو کا اترہ زیادہ جتنا زیادہ بلاک ہو کا اترہ زیادہ بڑا بلاک ہو گا تو سمجھ آگئی ہے اب بات کرتے ہیں ہم انسپیریشن کی کس کی اور جب انسپیریشن ہوتی ہے ہے جب انسپیریشن ہوتی ہے تب بلڈ آپ کے لیفت ہارٹ میں بلڈ ویلم کیا ہوتا ہے کم پریشر زیادہ ٹھیک ہے پریشر زیادہ اب اس میں جب پریشر زیادہ ہوگا اور اس میں پرابلمز بھی ہیں پرابلمز بھی یوٹک سٹینوسیس یا پھر لیفت بندل برانچ بلاک ہے اس کی یا پھر آفتر لوڈ زیادہ ہے لیفت بینٹیکل کا یا پھر آپ کے وہ چوتھے بھی مثال جو میں نے بتائی ہے ابھی کہ آپ کی ڈیپ رہیشن کوئی کلی ہو رہی ہے آپ کی رائٹ سائیڈ یہ کنڈیشن بھی ہیں بھلے یہ کنڈیشن ہیں لیکن آپ کا بلڈ کیا آ رہا ہے کم آ رہا ہے سو اٹو بل ٹیک اگین لٹ اف تائم کیونکہ یہ ٹائم زیادہ لے گا اب ایٹو آپ کا ڈلے ہو کے یہاں پہ آ رہا تھا سو اٹس کمنگ اگین اپنی لگا پہ آ رہا ہے یہ ڈلے کر رہا ہے اب انسپیریشن کے دوران پی ٹو کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پڑا بلڈ کیا آئے گا رائٹ ہارڈ میں بلڈ کیا آئے گا زیادہ پریشر کم بھلے یہ نارمال ہے لیکن بچارے کے پاس پریشر کم ہے اور رائٹ ہارڈ میں بلڈ کیا ہے زیادہ بچارے کو بھیجتے بھیجتے ٹائم لگ جائے گا ٹائم لگ جائے گا اپنا ڈیلے کرے گا لیکن پھر بھی اے ٹو سے پہلے آ جائے گا اے ٹو کے تکلوز ہو جائے گا کیونکہ یہ تھوڑ اس میں بھی ڈیلے آ رہا ہے کیونکہ اس میں بلڈ زیادہ آ رہا ہے اور پریشر کیا ہے کم اس میں ڈیلے ہوگا لیکن فیزیالوجیگا ہوں گا نارمال ڈیلے جو ہم نے اوپر دیکھا پہلے بارے میں ڈیلے آئے گا لیکن کم آئے گا لیکن اے ٹو میں زیادہ ڈیلے آ رہا ہے تو اے ٹو پھر بعد میں آئے گا it is where paradoxical سپلٹک سمجھ آ گیا پھر paradoxical سپلٹک دکٹر جوبریہ ڈاکٹر رو بیہ ڈاکٹر تہریم ڈاکٹر ندیم سب کو سمجھ آ گیا چلے ہال ان کارڈیشن دیڈ ڈیلے ایولٹک کولیر ایولٹک سٹینوسس لیپ بندل برانچ بلاک یا پھر لیپ بندل آترلوڈ انکریز یا پھر رائیٹ ڈیپولاریشن انکریز یہ میں نے دو اضافی بتائی ہے ڈیپولاریشن نورمال آرڈر آف سیمیلنے والپ کلیر is reverse 2 so that kitoon reverse ہو جاتا ہے پہلے A2 ہنا چاہیے تھا لیکن پہلے p2 sound occurs before delayed A2 sound on inspiration p2 closes later P2 بھی کیا ہوتی ہے اب ہی ہم نے دیکھا لیٹ کلوز ہوتی ہے and moves closer to the A2 اب یہ A2 کے کلوز ہو جائے گا سمجھا رہی ہے چیز paradoxical eliminating the split اب split کیا ہو جائے گا paradoxically split کم ہو گیا ہے سپلٹ کیا ہو گیا ہے کم سانس کریب کریب آ رہے ہیں but keep in mind as a good cardiologist you must know that it is the sound of P2 and it is the sound of A2 you will say that سپلٹنگ is not much آپ کہیں کہ سپلٹنگ زیادی نہیں ہے it's normal no there is a problem because کیوں کیونکہ P2 پہلے آپ کو سنائی دے رہی ہے A2 بعد میں it's not a physiological سپلٹنگ it's a paradoxical سپلٹنگ it's a pathological سپلٹنگ ٹھیک ہے on expiration the split can be heard opposite to the physiological سپلٹنگ ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے اب ایک رہ گئی ہے absent split S2 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم class dismiss کرتے ہیں اور پھر کل ہم آرے continue کریں گے absent split S2 very very Dr. Javiria no please come here very very severe eoltex denosis eolta atria ventricles یہ یہاں سے کیا نکل رہا ہے eolta یہاں پر جو valve ہے وہ کیا ہے severe eolta stenosis اس کے valve بلکل ہی نہیں کھول رہے بلکل بلاک ہے not playable at all no opening no clear جب open ہی نہیں ہوں گے clear ہی نہیں ہوں گے جب clear ہی نہیں ہوں گے تو کیا یہ sound دیں گے کیونکہ eolta جا رہی ہے ایک کون سی آرہی ہے P2 A2 is absent so it will give the absent split S2 no splitting because only P2 sound is hit یہ absence splint سمجھا گئے Dr. Adim repeat کرو اس کو سمجھا گئے ہاں یہ زیادہ دیر تک بندہ survive نہیں کر پاتا یہ یہ زیادہ دیر تک بچارہ survive نہیں یہ دیکھیں آپ کی S1 تو normal آ رہی ہے پہلے mitral valve پھر tricuspid valve closure اور یہ دیکھیں اس میں یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں بیج میں کیا ہوتا ہے systole کیونکہ systole ہوتے ہیں کیونکہ destole start ہونے لگتا ہے تب آپ کی آب کیا آتی ہے دیکھیں 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 آتی ہے اور لب کی آواز systole سے پہلے آتی ہے لب کی آواز مطلب کیا ہوئی اس کی systole ہوئی ہے جب دیکھیں آب اس کی کی کیا ہوئی آب ڈیس ٹھیک ہے تو یہ چیز دیوریگ ایکسپریشن دیوریگ انسپریشن سیم سبیٹنگ ایٹس آ فکس سپیٹنگ سو ایزی لی ڈاکٹر شہریار ویڈ ایٹس فکس سپیٹنگ کیونکہ دونوں کا کیا ہے دیسٹنس فکس دیوریگ ایکسپریشن دیوریگ انسپریشن ایٹس سیم نیکسٹ یہ کونس سپیٹنگ دیوریگ انسپریشن بہت ہی کام سپیٹنگ دیوریگ انسپریشن تھوڑی سپیٹنگ آ رہی ہے ایٹس نور مل سپیٹنگ ایٹس نور nee اٹس فیزیالوژی سپیٹنگ ڈاکٹر شہریار اٹس فیزیالوژی سپیٹنگ اٹس نارمل سپیٹنگ دیکھن سپیٹنگ ہو رہی ہے لیکن کم سپیٹنگ ہے ڈیورنگ ایکسپیریشن تو بالکل ہی کم ہے اور ڈیورنگ انسپیریشن تھوڑی زیادہ ہے لیکن نارمل دلی ہے نو دیس ون ڈیورنگ ایکسپیریشن ڈیورنگ انسپیریشن آپ نے دیکھا کہ پی ٹو کیا آ رہی ہے پہلے یہ کون سپلٹنگ ہے پیراڈاکسی کل سپلٹنگ تو مچ ایزی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ کون سپلٹنگ ہے ایکسپیریشن کے دوران ڈیورنگ ہے مگر زیادہ انسپیریشن کے دوران بہت زیادہ ڈیورنگ ہے it is white splitting it is white splitting so آپ بن رہے ہیں Cardiologist ہیں کہ نہیں بن رہے پھر آگے S3 & S4 sounds ہیں ٹھیک ہے تو میں دیکھ لوں کہ کوئی چیز چھوڑ تو نہیں دی میں نے سب ہو گیا کچھ رہ تو نہیں گیا پھر class dismiss کرتے ہیں آپ لوگ تھک بھی میری خیال میں کافی زیادہ چکے ہیں جو سب پڑھا ہے یہ سمجھ آگیا ہے نہیں سمجھایا اس کو گھر جا کے ایک بار لازمی revise کرنا ہے کیونکہ یہ پھر بھول نہ جائے آپ کو ٹھیک ہے آگے پھر مر یہ میری slides ہیں یہ میری اپنی PDF ہے ٹھیک ہے یہ S3 S4 ہارٹسونج یہ رہتی ہیں یہ انشاء اللہ ہم اس کو کل دیکھ لیں گے تو class dismiss اللہ حافظ Bonım 2 2